کیا آپ کی دکان پر کسٹمر نہیں آتے کسٹمر میری دکان پر کیا آنا ہے مارکٹ میں آل آور نہیں ہے کسٹمر مارکٹ کی بات ہے مارکٹ میں ہوگا تو ہمارے پاس بھی آئے گا مارکٹ میں کسٹمر ہے ہی نہیں بہت مشکلات کے سامنا کر رہا ہوں میں میں بھی اتنا ملازم ہوں حالات سب کے لڑکوں کے خراب ہے میرا بھی اس کا بھی اس کا بھی گھر کے جو چولے ہیں نا وہ اتنے نہیں ایک ٹائم کا کھانا کھا رہے ہیں ہمی سے وقت ایک رینٹ آؤٹ پہ گھر پہ رہ رہا ہے انسان اس کو بل آ گیا ہے ترتالیس ہزار پہ ہے وہ کیا کرے گا بچوں کو کیا کھلائے گا جو بیگم پہلے یوں خوشی کے ساتھ دیکھتی تھی پہلے دروازہ کھولنے وہ دوڑ گے آتی تھی اسے پتا ہے اور آتا پر ہے انہیں پھال پھل لے گیا ہے میرا بندہ ساری دیاری محنت کر کے آئے اب تو کئی کئی سال ہو جاتے ہیں چھوٹا گوشت نہیں کھا سکتے ہم اسلام علیکم یوریس دس is your host حدیقہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم سے جانو ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں وقت کے گزرتے کے ساتھ ساتھ مہنگائی میں مزید اصافہ ہوئے چلا جا رہا ہے جس کی وجہ سے عوام بہت زیادہ پریشان ہے ان کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں اور ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ وہ اپنی انکم کا ذریعہ کہاں سے بنائیں تو چلیے چلتے ہیں عوام کے جانے پر ان سے جانتے ہیں اس کے بارے میں سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس قدر مہنگائی کے دور میں کیا حالات ہیں آپ کے کاروبار کے کاروبار تو کچھ نہ پوچھیں کاروبار ہے ہی نہیں بیٹھے ہوئے ہیں بس ٹائم ویسٹ کر کے چلے جاتے ہیں جن کو دینے ہیں ان کو دینے پڑتے ہیں جن کے ساتھ پرامیس ہے لیکن بزنس کا کوئی یہ اس میں حال نہیں ہے کیونکہ مہنگائی ہماری اس دور پہ پہنچ گئی ہے اس پیک پہ پہنچ گئی ہے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے ایک میڈل کلاس بندہ کتنا پس رہا ہے دنیا کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہے وہ شاپنگ کیا کہاں سے کریں گے یہ آپ ہمارے ساتھ یہ دیکھ لیں دکاندار اتنی مہنگی مہنگی جوتی ہیں انس کی بیچارے کی وہ سو سو روپے کا جوڑا بیچ رہا ہے یقین کرے جنرل سیکٹری ہے نارگلی کے یہ دیکھیں کہ کاروبار ہے ہی نہیں ایک ٹکے دا کاروبار نہیں ایسی دے لفظہ ہی تندر سر کیا وہ جوہاد ہیں سب کے کس کو قصوروار ٹھہرائیں گے اس مہنگائی کا دیکھیں جی جو ہمارے حکمران ہیں وہ ہی قصوروار ہیں کیونکہ ان کو اپنی ریایہ کا سوچنا چاہیے لیکن وہ سوچ ہی نہیں رہے ٹیکسیس اتنے اتنے زیادہ لگا دی ہیں کہ انسان سے کھانا کھانا مشکل ہوا ہوا ہے وہ اس کے علاوہ کیا کرے گا مجھے یہ بتائیں مارکٹ کے حالات یہ آپ کے سامنے ابھی یہ باہر کیمرہ ماریں یہ دیکھیں آپ کو کوئی بندہ نظر آ رہا ہے کیونکہ کسی کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے تو وہ شاپنگ کہاں سے کرے گا پینٹکوٹ وہ کہاں سے پہنے گا پہلے مجھے یہ بتائیں سر ہماری حکومت بھی تو آئے دن چینج ہوتی رہتی ہے تو کون سی حکومت کا قصوروار ٹھہرائیں گے دیکھیں جی ابھی تک کوئی بندہ ہی نہیں ایسا آیا کہ جو ریایہ کو لے کے چل سکے ٹھیک ہے ہماری گورنمنٹ میں کوئی ایسا نہیں آیا میں کسی کو بھی نہیں کروں گا کہ یار وہ آیا تو وہ ٹائم ہی نہیں ملتا ان کی اپنی لڑائیاں نہیں ختم ہوتی انہوں نے اوام کے بارے میں کیا سوچنا ہے غریب اوام جو ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہیں آپ بھی ماشاءاللہ سارا دن فیلڈ میں ہوتی ہیں آپ کو بھی اندازہ ہو گیا کہ دنیا کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے اب آٹا دیکھیں بائیس سو روپے کا توڑا بیس کلو کا بکر ہے کراچی میں اور لاہور میں بھی آنے والا ہے انشاءاللہ بران آنے والا ہے دیکھئے گا آپ کیونکہ ہمارے جو وزیرات جو ہمارے حکمران ہیں ان کی اس پاسے سوچ نہیں ہیں وہ ٹورز کر رہے ہیں جازوں میں پھر رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں کسٹمرز کیوں نہیں ہیں پہلے ہوتے تھے پہلے کے نزبت اور اب کی نزبت کیا کتنا کتنا ڈیفرنس آ گیا یہ سمجھ لیں میں ففٹی تو نہیں کہہ سا تھا سیونٹی پرسن ڈیفرنس آ گیا لاؤس میں جا رہے ہیں دکان دار یہاں پہ کئی تاجر ایسے ہیں جو اپنے اڈے چھوڑ کے رینٹ آؤٹ کر کے وہ جا رہے ہیں کیونکہ بزنس ہی نہیں ہیں انار کلی ایس فیمس بازار پورے ورلڈ کا مانا ہوا بازار ہے جینیس بک میں بھی اس کا نام ہے یہاں پہ ویسٹر آتا تھا ہمارا کاروبار وسیع تھا باہر سے جتنے لوگ آتے تھے ہمارے کاروبار اچھے طریقے سے چل رہے تھے ایک نارمل طریقے ہر چیز تو مہنگی کر دی انہوں نے کسٹ اس کی برادی ہے اب یہ سمجھ لیں ففٹی پرسنٹ کا ڈیفرنس ہر چیز میں آگیا ہے دکاندار نے انویسٹ کیا ہے کروڑ روپے کا مال ڈالا ہے آٹھ آٹھ دس دس کروڑ روپے کی بیلڈنگ ہے ان کی تو وہ کیا کریں گے پہلے مجھے یہ بتائیں رات کو جب کوئی لینے والا آئے گا انہوں نے تو دینے ہی دینا ہے اس کو اس قطر مہنگائی کے دور میں جہاں کاروبار تھپ ہوا پڑا ہے انسان کی ذاتی زندگی میں بہت زیادہ فرق آتا ہے اس کے غزر بسر میں رہن سہن میں بہت زیادہ فرق آتا ہے آپ کی لائف میں کیا چینج آیا ہے میری لائف میں بڑی چینجنگ گئی میں وہ پٹھا تھا یہ سمجھ لیں کہ میں آیاش پٹھا تھا ایک حساب کا میں کوئی چھپی باد نہیں ہے لیکن اب یہ ہے کہ میں جوتی لینے سے بھی تنگ ہوں مہنگائی نے آپ کو رہے راست پر لے آیا ہاں جی رہے راست پر لے آئے ہیں گھر میں چرچر رہتی ہے لڑائی جگڑا رہتا ہے سارا دن یہاں گزار کے جاتے ہیں جب گھر جاتے ہیں تو بیگم کہتی ہے سارے دن میں کیا کر کے آئے ہو ساری دیاری وہاں پہ بیٹھ کے کڑیاں دیکھتے رہے ہو کیا 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 جواب دیں گے ہم جب ایکسپینس ہی نہیں پورے ہوں گے ایک رنٹ آؤٹ پہ گھر پہ رہ رہا ہے انسان اس کو بل آ گیا ہے ترتالیس ہزار پی وہ کیا کرے گا بچوں کو کیا کھلائے گا جو بیگم پہلے یوں خوشی کے ساتھ دیکھتی تھی اب وہ دیکھتی ہے پہلے اس کے ہاتھ میں کیا ہے پہلے دروازہ کھولنے وہ دوڑ گئے مہنگائی کے دور میں کیا حالات ہیں آپ کے کاربوری حالات بلکل نہیں ہیں سمجھے کہ فاری کی بیٹھے ہیں آپ کے سامنے مارکٹ کا دن کا ٹائم ہے اور جو بلکل کسٹمر نہیں ہے فاری کے سب سے لے کے شان تک یہی روٹین ہوتی ہے کہ گاگ ہے ہی نہیں بہت مشکل حالات ہیں بہت زیادہ حالات خراب ہیں وجوہات سمجھ نہیں آرہی گاگ کسٹمر نہیں ہے یہ مہنگائی ہے مہنگ جو مہنگائی کے نام لیتا ہے بلوں کا نام لیتا ہے کہ بل پہ کیل بہت زیادہ آگے گھر کو سمیمالیں خریدہ نہیں کریں یا motif آگے گھر کو دیکھیں یا کھڑی دیاری کریں فيلات کو چاریما اب تک کارو بار ہے جانس میں کسی کچی بدن کو اس میں لگام کلکولیشن بندہ نکالتا ہے تو کلکولیشن کا معملہ ہے ہی نہیں اس میں خرچے نکالنے بل نکالنے یہ کام ڈینٹر نکالنے بہت مشکل ہوئے ہیں کیا آپ کی دکان پر کسٹمر نہیں آتے کسٹمر میری دکان پر کیا آنا ہے مارکٹ میں آل آور نہیں ہے کسٹمر مارکٹ کی بات ہے مارکٹ میں ہوگا تو ہمارے پاس بھی آئے گا مارکٹ میں کسٹمر ہے ہی نہیں کیا وجہات ہیں کیا یہاں جو سٹوک ہے وہ مہنگا ہو گیا جس کی وجہ سے آم عوام کی پہنچ سے دور ہو گیا اور وہ پھر دکانوں کا رخ نہیں کرتے میں یہ نہیں وجہا ہو سکتی سٹاک تا چلو وہ تو ریٹ تو مہنگا ہے ہی ہے مارکٹ میں ریڈیو چل رہا ہے لیکن یہ ہے کہ پیچھے سے کسٹمر نہیں یہ بات ہے کسٹمر کی بات ہے کہ مارکٹ میں کسٹمر آئے گا تو خریدہ نہیں کرے گا گھرچہ کوئی نکل ہی نہیں رہا خریدہ کیسے ہوگی کسٹمر شروع سے ہی نہیں ہے یا اب آ کر کسٹمر آنا بند ہو گئے ہیں نہیں یہ تقریباً کچھ تین چار ماہ ہو گئے ہیں سمجھے اس میں کچھ اور زیادہ کام ڈاؤن ہو گئے پہلے تھوڑا وہ چل رہا تھا لیکن اب آ کے کچھ اور زیادہ ڈاؤن ہو گیا کام سرہ مجھے یہ بتائیں کہ آج کل کے دور میں مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے کیا حالات ہیں آپ کے مہنگائی اتنی زیادہ کر دی ہے گورنمنٹ نے کہ عام آدمی کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو گئی ہیں ہر آدمی بہت پریشان ہے انہوں نے جو صاحب کا حکومت تھی اس نے تو بیرا غرق کر دیا حکومت کا عوام کا اور اتنے بل انہوں نے بیجے ہیں ہمارے لیے مسئلے ہر گھر کے لیے مسئلے بن گئے ہیں ہر چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے ہمارے کھانے پینے کی اتنی چیزیں مہنگی انہوں نے اتنے ٹیکس لگے ہوئے ہیں کہ یہ ٹیکس ختم کر دیں تاکہ چیزیں جو نارمل ریٹ کے اوپر بکیں ہیں ہر چیز نارمل نہیں ہے اس وقت بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہمیں اور اتنی سیلیں سیل بھی نہیں ہیں ہماری اتنی یہ اتنے لڑکے کام کر رہے ہیں گھر کا خرچہ نہیں چالتا بچا رہا دوسرے تیسرے انہوں نے فارغ کو آیا تھا یہ ہمارا مسئلہ حال کریں ابھی گورنمنٹ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے جس کے وقت وہ یہ کر رہے ہیں جو نواز شریف کا دور تھا وہ اچھا جو دور تھا انہوں نے بہت اچھے کام کیے تھے جب یہ امران ہاں صاحب آئے انہوں نے تو بیرہ گرک کر دیا ساری گورنمنٹ کا عوام کا ہر چیز مہنگی کر کے انہوں نے پھر اس کو نیچے اتار دیا اب وہ پھر وہ کہہ رہا ہے یہ کتا کتا کر رہا وہ تو کام اس کے پاس آیا کوئی نہیں ہے ایک دوسرے وہ گالییں نکالتے ہیں باس یہ لوگ عوام کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا سر آپ کا کہنا ہے کہ صاحب کا حکومت کی وجہ سے مہنگائی کی ریشو بڑھ گئی ہے اسی کی وجہ سے ریشو بڑھ گئی اس صاحب کا حکومت کی وجہ سے اس نے جو باہر سے جا کے نا کرزے وغیرہ لے لیے ہیں وہ ہم تو نہیں کہتے کہ عوام تو نہیں کہتے کہ جا کے باہر کے ملکوں سے کرزے لے کے ہو یہ خود ہی جاتے ہیں کرزے لینے کے لیے عوام کو پیس دیتے ہیں ہم پا کر کے عوام کے لیے زیادہ کر دیتے ہیں بھائی کے سر صاحب کا حکومت کا تو یہ کہنا ہے کہ پچھلے پچھس تیس برس تک مشکلات ہوئی جنہوں نے حکومت نے نظام بہت بورا رکھا تھا جس کے وجہ سے غلط ہے بالکل ہی غلط ہے نواز شریف آئے انہوں نے کام کیے انہوں نے ہر چیز کو کنٹرول میں رکھا ہوا تھا شباز شریف نے بھی کنٹرول کیا ہوا تھا یہ شباز شریف ابھی آ کے بیٹھے ہیں ان کے ابھی ابھی تک ان کے باس میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا کریں کیا نہ کریں یہ ابھی حالات بہت خراب جا رہے ہیں ابھی ان کو ٹیم چاہیے حکومت کے ان کو کام کرنے کے لیے جب وہ ٹھیک کر دیں گے تو سارا کام سے ہی ہو جائے گا ابھی تو ٹیم چاہیے ان کو اس قدر مہنگائی میں آپ اپنے گھر کا گزر بسر کس طرح کرتے ہیں گھر کا بہت مشکلات کے سامنا کر رہا ہوں میں میں بھی اتھر ملازم ہوں میرے بہت ادھر بیٹھے ہوئے ہیں حالات سب ورکر ہیں یہ کام کرنے والے حالات سب کے لڑکوں کے خراب ہے میرا بھی اس کا بھی اس کا بھی گھر کے جو چولے ہیں نا وہ اتنے نہیں ایک ٹیم کا کھانا کھا رہے مہنگائی کے دور میں کیا فرق پڑا ہے آپ کے کاروبار میں اب کیا حالات ہیں کاروبار ہے ہی نہیں کسی چیز کا جب سے حکومت آئیے شباشری بھی لے گئی بیٹھ گئی ہیں کاروبار بلکل ہی نہیں آئے دن آپ کی مطابق موجودہ حکومت نے مہنگائی کی ہے جی موجودہ حکومت نے مہنگائی اس سے پہلے عوام خوش تھی جی ریلیو ملا تھا بل میں عمران خان نے کافی ریلیو دے دیا پھر اس کے بعد انہوں نے اور بھی کافی پیکیج دیا تھے جیسے انصاف گارہ یہ تو کچھ دے ہی نہیں رہے اوپر سے لے کے جا رہے ہیں بل اتنے زیادہ بیج رہے ہیں کاروبار ویسی ختم کر دیا ان لوگوں نے جدہ حکومت کا کہنا ہے کہ عمران خان نے کرزہ لے لے کے عوام کو ریلیو دیا تھا تو اب وہ کرزہ اتارنا بھی ہے تو وہ بھی عوام کی جیب سے جائے گا نہیں وہ تو پہلے بھی کرزہ لے رہے ہیں ابھی بھی کرزہ لے رہے ہیں تو ریلیو کب دے ریلیو تو دے ہی نہیں رہے بلکل ہی کچھ کرجے دے کاروبار میں کچھ لوگوں کو آگے بزنس آگے بڑھے یہ تو بلکل ہی کاروبار کا بیرہ گرہ کر کے رکھا ہوئے کچھ کاری نہیں لے نا کچھ آب باہر گھوم رہے ہے کوئی میرکہ کوئی کینڈا مولا کا بیرہ گرہ کیا اور آٹھا پر قبول ہو سکے اعتاق ہی کاروبار کی KnockoutAdd entren کر 모든 انکہ اسی بھگیں پر کیا کاروبار او kenn کی بچ پر کاروبار پر کیا اثر پڑ ہے کیا یہ ہے کہ لوگوں کے پاس پیسہا نہیں ہے وہ خود کھای گیا پر اگلے چلے لے نکلی آئیں گے ایسی آبام کے پاس ہے کچھ نہیں ہے کاروباری جو کنتی ک koşبار یک ہلا جاؤ رہے ہیں کاروباری آدمی کے پاس کسٹم کر اچه نہیں ہی کسٹمر نہیں ہیں کسٹمر کے پاس پیسہ نہیں ہے جب پیسہ ہوگا تو کاروبر بھی ہوگا اس کے علاوہ گزر بزر کرنا آسان ہے یا مشکل کافی مشکل کر دی انہوں نے کافی اسپینسیب ہو گیا ہر چیز انہوں نے بریٹ وغیرہ ہر چیز بہت زیادہ انہوں نے کر دی لیکن یہ کہ اللہ ہی بچائے ان حکومتوں سے تو کافی زبردست انہوں نے مگیا ہی کیا بہت زیادہ آپ کے مطابق اس سب کا کیا حل ہے اس کا یہی حل ہے کہ الیکشن کروائیں جو بھی ہے پتہ تو ہونا کہ یہ کام کر رہی ہے وہ کام کر رہی ہے کسی کو تو برا بلا کہنے والی ہم بنیں اس طرح آدھے ان کے ہیں آدھے ان کے ہیں پتہ نہیں کیا ان لوگوں نے کھٹڑی پکائی یہ آپس میں جی تو ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا ہم نے عوام سے جانا ان کے کاروبار کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ کاروبار اور کمائی میں ایک وسیخ خلاہ آ چکا ہے جو کہ پر کرنا اب ناممکن ہوتا چلا جا رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت آپس میں کھیل رہی ہے جس کی بدولت عوام پس رہی ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ بھی ہمیں بتائیں کہ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں بتانے کے لئے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ لازمی کیجئے گا اور ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچے ہمیں دیجئے گا ازازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ